ہلو مائی یوٹیو فیملی ویلکم ٹو زائی کا ماں کے ہاتھ کا آج میں بہت ہی ڈیفرنٹ اور ایزی ریسپی ایک شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بچوں کے لیے اور بھڑوں کے لیے دونوں کے لیے ہی بہت فیورٹ ہے اور اس کو آپ کس طرح سے رات کے بنے ہوئے کھانے جائیں جو کچھ ہمارے فریج میں بنا ہوا ہوتا ہے اس کو امپروائز کر کے کس طرح سے ورییشن کر کے اس کا آپ اپنے بچوں کو ایک ڈیفرنٹ فوڈ بنا کے دے سکتے ہیں تو میں بہت بار اس طرح کے ایک سپیلیمنٹ کرتی رہتی ہوں اپنے بچوں کے لیے تاکہ بچوں کو بار بار ایک چیز کھانے سے کیونکہ وہ ایریٹیٹ ہوتی ہیں اور ان کو ڈیفرنٹ چیزیں کھانے کی عادت ہوتی ہے تو میں اسی طرح کے ویس جو ہیں وہ تھوٹھ چھوٹے ٹرکس جو ہیں ان کو عزماتے ہوئے اپنے بچوں کے ان کے ٹیسٹ کی اکورڈنگ جو ہے جو ٹیسٹ انہیں اچھا لگتا ہے اس کے اکورڈنگ ہمیشہ فوڈ بنا کے دیتی ہوں تو یہ ٹیسٹ میرے بڑے بیٹے کا بہت فیورٹ ہے کیونکہ مینز بہت اس کا فیورٹ ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مینز چیز سینوچ اور اس کو میں لنچ باکس میں بھی دیتی ہوں کیونکہ یہاں پر ان کنٹریز میں رہتے ہوئے سم ٹائم ہمارے بچے جو ہیں وہ ایوری ڈی جو ہے وہ ہمارا دیسی فوڈ اپنے لنچ باکس میں ان کو اچھا نہیں لگتا میرا بیٹا جو ہے وہ اب نائن یئرز گئے بہت بار کمپلین کرتا ہے تو میں اس کے لیے اس کے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جو ہے اس میں دیسی ٹیسٹ ہی ہوتا ہے بٹ اس کو میں ویسٹن فوڈ کی طرح بنا کے دیتی ہوں جس سے اس کو کھانے میں بھی مزہ آتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور اس کے تمام فرنس کی فوڈ سے جو ہے وہ رلیٹیڈ ہی اس کو لگتا ہے اس کو کچھ ایسا ڈیفرنٹ نہیں لگتا لائک میں کچھ ڈیفرنٹ کھا رہا ہوں تو اس طرح سے میں اس بات کا دھیان رکھتی ہوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں مینس چیز سینڈوچ اور یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ رات کا بنا ہوا کیمہ میں نے مٹر کیمہ بنایا تھا رات میں اور وہ فریج میں جو ہے وہ پڑھا ہوا تھا اور مارننگ میں جو ہے میں نے اس کو اپنے بیٹے کو ایک سینڈوچ جو ہے وہ بنا کے دینا تھا کیونکہ جب بھی میرے گھر میں مینس بنتا ہے تو یہ سینڈوچ اس کے لیے لنچ سنیکس یا بریک فاسٹ میں مسٹ بنتا ہے اس کو بہت پسندہ بہت مسئے کا بنتا ہے تو بہت ایسی ہے جسٹ 2 سے 3 منٹس میں تیار ہو جاتا ہے کیونکہ ساری چیزیں پہلے سے کوکٹ ہوتی ہیں تو بنانا شروع کرتی ہیں انگریڈینٹس آپ دیکھ لیں دو سلائس لیے ہیں میں نے براؤن بریڈ کے میں اپنے بچوں کو ہمیشہ براؤن بریڈ دیتی ہوں میں اب بھی سے ان کو یوز ٹو کر رہی ہوں براؤن بریڈ کرنے کے کیونکہ یہ زیادہ ہلدی ہوتی ہے آپ چاہیں تو وائٹ بریڈ بھی لے سکتے ہیں تو رات کا بنا ہوا کیمہ ہے میرے پاس کیمہ مٹر بنا ہوا ہے استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں آویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں مٹر کیمہ جو رات کو بنا ہوا تھا وہ میں نے ایک سلائس کی اوپر جو ہے وہ اچھی طرح سے سپریڈ کر دی ہے تو اس کے ساتھ اور میں نے کوئی چیز استعمال نہیں کی کیونکہ آلڈری کیمہ کے اندر سب چیزیں آئیت تھی اور اوپر میں نے چیز رکھ دی ہے اس کی اوپر اب ہم کیا کریں گے دوسرا والا سلائس جو ہے اس کو ہم نے رکھ دی ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اور اچھی طرح سے سکوپر سے تھوڑا دبا دیں تاکہ وہ آپس میں اچھی طرح سے جو ہے وہ سٹک ہو جائے دونوں سلائس جو ہے ایک پیل لی ہے اس کو میں نے بٹر کے ساتھ گریز کر دی ہے اور بالکل لو فلیم پہ جو ہے وہ میں نے سٹوپ کو آن کی ہے کیونکہ اگر آپ اس پہ ہائی فلیم رکھیں گے تو ایک دم سے بریٹ جو ہے وہ گریسپ ہو جائے گی اور اندر سے جو ہے ہماری چیز میلٹ نہیں ہوگی ہمارا پرپس یہ ہے کہ ہم نے چیز کو میلٹ کرنا ہے اور اپنے بریٹ کو جو ہے وہ گریسپ کرنا ہے تو اس طرح سے لنگ والی بریٹ کو میں نے پین کے اندر رکھ دی ہے اور اپنے سکوپر سے کسی لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ کور کر دوں گی میں نے لیڈ لگا دیا اوپر تاکہ اچھی طرح سے جو ہے ہماری چیز جو ہے وہ میلٹ ہو سکے ایک سے دو منٹ تک ویٹ کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں ایک منٹ ہو چکا ہوئے اور سائیڈ سے گولڈن براؤن جو ہے وہ کلر بہت اچھا نظر آ رہا ہے میں نے لیڈ اٹھایا ہے اور اس کے بعد میں نے سائیڈ چینج کر دیا دیکھیں کتنا مزے کا کلر آیا اور یہ تک کرسپی بنا ہے بہت مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چیز بھی ہماری میلٹ ہو کے باہر نکل رہی ہے تو درسمین ہمارا سینڈوچ جو ہے وہ ابھی تیار ہو جائے گا بغیر آون کے تو دیکھیں ابھی میں نے دوسری سائیڈ کر دیا اب ہمیں اس در بھی ایک منٹ دیں گے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ میں نے لیڈ لگا دیا اس کے اوپر تاکہ اچھی طرح سے دوسری سائیڈ کا بھی کلر اچھا آ جائے اور بہت مزے کی تیار ہو جائے گے گریپ نے ایک منٹ کے بعد میں نے لیڈ اٹھایا ہے اور میں نے سائیڈ چینج کی ہے تو دیکھیں کتنی اچھی بریڈ ہماری تیار ہو چکی ہوئی ہے اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور ایک بات میں آپ کو بتاؤ میں نے اس کے ایجیس نہیں کھاتے کیونکہ میرے بچوں کو ایجیس کے ساتھ کرسپی بریڈ بہت اچھی بنتی ہے تو وہ بڑا بیٹا بھی کھاتا چھوٹا بھی اسی طرح سے ایجیس کے ساتھ ہی کھا لیتا ہے میں کبھی بھی ان کے لیے ایجیس نہیں کھاتی انلس کہ مجھے کسی اور کائنڈ آف سینڈوچ نہ بنانی ہو جس میں ایجیس کی ضرورت نہیں ہوتی بڑا جب میں ان کو کرسپی سینڈوچ بنا کے دیتی ہوں تو میں ہمیشہ ایجیس اس کے الگ نہیں کرتی مینس چیز سینڈوچ بان کرتی ہے میں نے پلیٹ میں نکال کی اب اس کو میں دنمیان میں سینڈوچ شیپ میں کار دوں گی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے دیکھیں کتنی اچھی طرح چیز جو ہے وہ میلٹ ہوئی ہے اور بہت مزیک ہے فلیور اس کا بہت اچھا تھا گرنچی بہت زیادہ ہے تو یہ کھانے میں بچوں کو اور ایون اگر آپ پھڑوں کو بھی چائے کے ساتھ سنیکس میں یا جب کبھی بھی آپ کا دل کرے بھیک فاس میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت مزیک ہے میں نے اپنے بیٹے کو سرف کر دیا ہے اور وہ مزیک کے ساتھ آپ اس کو کھائے گا تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے مجھے اس ریسپک کا فیڈبیک دینا نہ بھولئے گا اگلی ریسپک تک بلی اجازت چاہتی ہوں think positive stay blessed bye everyone